سچے خواب اصل میں لوحے محفوظ میں ظاہر ہوتے ہیں لوحے محفوظ میں اور ایک فرشتہ باقاعدہ ان جبوں کے اوپر مقرر ہے جس کو ملک الرویا کہا جاتا ہے ملک الرویا یعنی وہ فرشتہ جو خوابوں کے سلسلے میں تائنات ہیں اب جب بھی کوئی نیکی یا کوئی بدی فرزند آدم کے اوپر آنے والی ہوتی ہے بعض وقت کچھ بشارتیں ہیں وہ دی جانے والی ہوتی ہیں بعض وقت کچھ کچھ خبریں آئیں وہ اس کو دی جانے والی ہوتی ہیں بعض وقت کوئی ہدایت دینی ہوتی ہے تو اب کیونکہ وہی کا سلسلہ تو موقف ہو گیا پیغمبر اسلام کے بعد اب لوگوں تک بہت سی چیزوں میں برہراز پروردگار ہدایت نازل کرنا چاہتا ہے تو اس فرشت لوحے محفوظ میں اس کو لکھ دیتا ہے وہاں سے وہ ملک الرویا اس ہدایت کو لیتا ہے اور مومن کے خواب میں آ کر اس کو ظاہر کرتا یا خواب میں آ کر اس کو کوئی تنبی کی جاتی ہے یا اس کو کوئی اطلاع دی جاتی ہے تاکہ وہ خواب دیکھنے والا خدا کی اطاعت کرنے لگے گناہوں سے بچنے لگے یا کسی نیک بات کی طرف جو اس کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ عمل کرنے لگے جب ہی قرآن کی جو آیت ہے نا کہ لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخرہ ان کے لئے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی بھی خوشخبری ہے تفسیرِ قمی میں باقاعدہ اس قرآنی آیت کے متعلقے دنیا کے خوشخبری کونسی ہے اور آخرت کی خوشخبری کونسی ہے تو اس میں باقاعدہ تفسیرِ قمی کے اندر یہ بات ہے کہ دنیا کے خوشخبری لہم البشرا جو خوشخبری ہے فی الدنیا فی الحیات الدنیا وہ دنیا کے خوشخبری اچھے خواب ہیں یہ دنیا کے خوشخبری اور آخرت کی خوشخبری ہے موت موت یہ آخرت کی خوشخبری اچھا دیکھیں اب کچھ انبیاء کے خواب بھی ذکر ہوئیں انبیاء کے خواب تو مثل وحی کے ہوتے یعنی ان کو تو وحی ہوتی ہے جو خواب ہو قرآن میں کتنے ہی انبیاء کے خواب نقل کیے گئے مثلا خود حضرت یوسف کا خواب کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا ابباجان میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں ان کے والد نے کہا تھا کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے درپے آزار ہو جائیں گے اور تمہیں نقصان پہنچائیں گے دیکھیں قرآن کے اندر وہ خواب حضرت یوسف کا جو نقل ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر وہ تمام واقع کیونکہ یوسف کی پوری فلم میں آپ میں سے اکثر لوگ دیکھ چکے ہیں تو اس وجہ سے کہ جب شہر میں داخل ہونے کو آج یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس تختبت بٹھایا اور سب ان کے آگے بے اختیار سجدے میں جھپے تب یوسف نے کہا ابباجان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے کبھی دیکھا تھا میرے رب نے اس کو حقیقت بنا دیا تو حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا اس لحاظ سے علمی دیا گیا تھا اور اس کے بعد حضرت یوسف تھی کہ اس میں جب حضرت یوسف جب قید خانے کے اندر قید تھے تو اس لحظت اس قیدی نے جو خواب دیکھا تھا جو کہ آپ لوگ سب میں سے اکثر خوادین وہ دیکھ چکی ہیں اس وجہ سے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا اس قیدی کا خواب بھی قرآن نے نقل کیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے بعد جو بادشاہ مصر تھا اس کا خواب بھی جو ہے قرآن کے اندر تذکرہ ہوا ہے کہ جو سات موٹی گائے جو تھی وہ سات کمزور اور دبلی گائےوں کو کھا رہی تھے اور اس کے بعد حضرت یوسف نے اس کی تعبیر وغیرہ جو ہے وہ بتائی تھی تو آپ نے دیکھا کہ انبیاء کے خواب وہ تک قرآن کے اندر ذکر ہوئے ہیں اسی طریقہ سے حضرت ابراہیم کا خواب ذکر ہوا ہے بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں تم کو زبا کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر پورا وہ خواب جو سب آپ لوگوں کے علم میں ہیں کہ کس طرح سے وہ خواب سچا کر دکھائے جب چھوڑی چلانا چاہیے تو پھر وہ وہاں پر ایک جانور آ گیا اس کے گردن پر چھوڑی چل گئی وغیرہ وغیرہ تو وہ سب کچھ یہ سارے خواب قرآن نے ذکر کی ہیں الگ سے اسی طرح سے پیغمبر اسلام کا بھی خواب وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ رُوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَزْجِدَ الْحَرَامِ انشاءاللہ یعنی کہ پیغمبر اسلام کو جو سچا اور واقعے کے مطابق جو خواب ہے وہ دکھایا کہ تم لوگ مسجد الحرام میں اپنا سر موننے کے بعد سر موننے کے بعد اتمنان کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہوں یا کچھ بال کٹ کر اور اس دن تمہیں کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا تو دیکھیں بہت سے خواب جو رحمانی خواب ہوتے ہیں یہ اس قدر واضح ہوتے ہیں کہ ان کو کسی تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ان خواب ہوگی جیسا کہ اب یہ آگے چل کر کچھ خواب تذکرہ کروں اور کچھ خوابوں میں تعبیر کی ضرورت ہوتی ورنہ ساتھ گائے موٹی گائے ساتھ دبلی گائے ان کو کھا رہی ہیں اس میں تعبیر کی ضرورت ہے کہاں سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے اس قیدی کا خواب کہاں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا خواب تو کچھ خواب مہتاجے تعبیر ہوتے ہیں چاہے وہ رحمانی کیوں نہ ان کی تعبیر پوچھنا پڑتی وہ سمجھ میں نہیں آتے لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تعبیر بالکل واضح ہوتی جیسے پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد حدثت زہرہ نے پیغمبر کو خواب میں دیکھا تھا اللہ علیہ وسلم 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 آپ نے دیکھا خواب میں میں معلوم ہے کہ بہت زیادہ شدید گرمی ہو رہی ہے لیکن کیا کریں ان چیزوں کو یہاں پر برداشت کرنا پڑے گا دھرمیاں شروع ہو گئیں ان چیزوں کے لئے آپ تیار رہیے نائٹ جائتی رہی گی اور یہ اس قسم کے مسئلے یہاں پر آتے رہیں پہرحال بڑی بڑی قربانی علماء دے گئے یہ تو کس کے مقابلے میں کچھ بھی قربانی نہیں ہے جو ہم یہاں پر اس کا شکایت کر رہے ہیں تو بہت سے خرحمانی خواب بلکل واضح ہوتے ہیں جیسے شہزادی نے خواب دیکھا پیغمبر اسلام کی رہلت کے بعد کہ آپ جنت میں داخل ہو رہی ہیں تو پیغمبر نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسا دیا کہاں مرحبہ ہے بیٹی اور اس کے بعد جنت میں آپ کی رہائشگاہ کو دکھانے پیغمبر لے گئے اور کہاں بیٹی تم جلد ہی مجھ سے آ کر ملو گی شہزادی نے جب اپنا اٹھیں تو اپنا یہ خواب امیر المومنین علیہ السلام کو بھی سنایا رحمانی خواب تھا بلکل واضح تعبیر تھی کہ شہزادی بھی اب پیغمبر اسلام سے ملاقات کے لیے کچھ عرصے بعد ان کی بھی شہادت ہونے والی باقیتہ سفینہ البحار کے اندر یہ خواب بھی نقل ہوا اسی طرح سے نو محرم کی رات کو امام حسین علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ امام حسین نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا کل تم ہمارے پاس پہنچ جاؤ گی یہ بھی خواب بلکل واضح تھا اور اس کی کوئی محتاجے تعبیر نہیں تھا تو بعض وقت بہت سے رحمانی خواب محتاجے تعبیر ہوتے ہیں اور بہت سارے رحمانی خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو بلکل واضح ہوتے ہیں اس میں کسی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتے